دیکھئے باقاعدہ سکرین شوٹ دیکھیں میں نے جس طرح کی گندی گلیز باتیں ان کے لیے کہی جاری ہیں اس کے لیے میں دھروف راتھی کے اس ویڈیو کو ذمہ دار مانتی ہوں خوش شرم آتی ہے مجھے کس طرح کے لوگ ہیں یہ یہ نوجوان ایسے ہیں کہ مہلاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنی راجنیتی کا سامان بناتے ہیں ان کی عزت کو یہ وہی دھروف راتھی ہیں کہ آج تک ایک شراب گھٹالے پر ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا دلی میں میں نے اس کی کمپلینٹ کی ہے سائیبر کرائیم سیل میں جا کر میں نے خود شکایت لکھائی تھی دیکھئے باقاعدہ سکرین شوٹ دیکھیں میں نے جس طرح کی گندی گلیز باتیں ان کے لیے کہی جاری ہیں اور یہ اس کے لیے میں دھروف راتھی کے اس ویڈیو کو ذمہ دار مانتی ہوں جو انہوں نے پورے ایک پکش کے طور پر سیدھے سیدھے صرف سواتی مالی وال کو بدنام کرنے کے لیے کیا ہے اور بہت شرم آتی ہے مجھے کس طرح کے لوگ ہیں یہ یہ نوجوان ایسے ہیں کہ مہیلاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنی راجنیتی کا سامان بناتے ہیں ان کی عزت کو یہ وہی دھروف راتھی ہیں کہ آج تک ایک شراب گھوٹالے پر ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا جل نگم گھوٹالے پر ایک بھی دھروف راتھی نے ویڈیو نہیں بنایا لیکن دیکھئے کس طرح سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں گائب ہے اتنے بڑے اپنے کو انویسٹیگیٹر پترکار بناتے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پوچھنے میں ہمت نہیں ہے لیکن سواتی کے بارے میں جس طرح سے باتیں انہوں نے کہی ہیں اور اس کا ریاکشن دیکھئے اتنی گندی باتیں میں نے دیکھی ہیں اور یہ ٹپیکل عام آدمی پارٹی کے لوگ ایسی ہیں اس سے زیادہ بھدی باتیں اور ایسی بھدی باتیں میرے بارے میں کہی تھی میں باقاعدہ دلی میں میں نے اس کے کمپلینٹ کی ہے سائبر کرائم سیل میں جا کر میں نے خود شکایت لکھائی تھی اور یہ باقاعدہ عام آدمی پارٹی کے جو اوفیشل ہینڈلز ہیں ان کی طرف سے آئی تھی انہوں نے پھر اس کو ڈیلیٹ کیا تو یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک ناری پر بھیڑیوں کی طرح سے کتے ہیں اور ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کہتے ہیں دراتے ہیں دھمکاتے ہیں بلاتکار تک کی دھمکی دیتے ہیں یہ کیا مان سکتا ہے دھرو براتھی جیسے لوگوں کی اور عام آدمی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں ان کی یہ آپ کے سامنے صاف دیکھ رہی ہے